اگر اس وقت بات کی جائے تو عوام کے تاثرات کافی مختلف نظر آتے ہیں عوام کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے وہ عوام کی زبانی ہو تو زیادہ بہتر ہے اسی معاملے پر بات کریں گے آج ہم این اینٹو فورٹی نائن پر عوام سے اور جانیں گے کہ آخر عوام کیا چاہتی ہے ابھی میرے ساتھ موجود ہیں اسی حلقے کے ایک رہائشی اور ان سے طرح جانتے ہیں کہ اوورال پچھلے ڈھائی سال کے عرصے میں یہاں پہ جو حکومت کی کارکردگی رہی وہ کیسی رہی سیر پہلے یہ بتائیں کہ آپ جو پسلے ڈھائی سال کا عرصہ تھا آج میں فیصل وارا صاحب یہاں پہ تھے اس میں ان کی کارکردگی کیسی رہی دیکھیں اس ٹیم پہ جو ہے نا ہر جگہ پہ ان کے کام چل رہے پی ٹی آئی وغیرہ کر رہی ہے ہمیں اووروڈ بھی بنا کے دیئے کافی عرصے سے خراب تھا کوئی آت نہیں لگا رہا تھا انہوں نے ملک کے کام کیے پانی کی لائنے وغیرہ لگا دیئے یعنی یہ لوگ اس ہلکے میں ان کا کام اچھا چل رہا ہے اچھا آپ ہلکے کے حوالے سے معاملات اچھے لگ رہے ہیں لیکن کیا ہلکے کے عوام خان صاحب کی پولیسی سے متفق ہیں کیونکہ مہنگائی تھوڑی سی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لوگ پریشان ہیں تو ہلکے کے عوام اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے لیکن مہنگائی تو جو ہے نا ہر کمرانی میں بڑھتی ہے کسی میں کم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو کم ہونے میں وقت لگے گا تو ہر انسان کو امید دنیا قائم ہے اچھی امید رکھو کہ تو کمران آپ کے اچھے ہوں گے اگر امید آپ کی خراب ہے تو کمران بھی آپ کے اوپر ایسی آئیں گے اچھا اب یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امید اچھی رکھنی چاہی ہے اور کوشش سب کو کرنی ہے اب یہ بتائیں نا کہ اس وقت جو ماحول بناوا ہے اس ماحول میں آپ کو کیا لگ رہا ہے جو آنے والی الیکشنز ہیں اس میں کون سی پارٹی کامیاب ہونے جا رہی ہے دیکھو اس ٹیم پہ تو سارے کھڑے میں اس ٹیم پہ ڈولفن بھی ہے پیپس پارٹی بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے یہ جتنی بھی پارٹی ہیں سارے موجود ہیں سارے کھڑے میں اب چانس ہے بس مشکل مقابلہ ہے جی مشکل مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور یہاں پہ کچھ اور ساتھیوں سے بات کریں گے اگر ہم سے بات کریں سر ذرہ یہ بتائیں کہ آپ کے حوالے سے یہ جو پچھلے دھائی سال کا عرصہ رہا یہ کیسا رہا یہ بہت اچھا رہا ہے پیسل وارڈا صاحب نے کافی ترقیاتی کام کیے ہوئے پیچھے میں نول ڈالے یہاں پر پانی کے لینڈ ڈالے ہوئے اور دوسرا یہ روڈ بنایا ہمارے علاقے میں پیچھے افریدی کالونی کے روڈ بنایا ہے سائرہ پبلک اسکول والا دوسرا کافی کام سارے ہوئے یعنی وقت تھوڑا تھا ڈائی سال کے عرصے میں یعنی تیس پینتیس سال کا میل نہیں ختم ہوتا ہے پہلے کسی نے اس علاقے میں کام کا بلکل یعنی پوچھا نہیں ہے ابھی بھی ہمارا جو مسائل ہے یہ پانی کہے ابھی پانی کی مسائل جو ہے ہم نے خود کے وارڈ بورڈ پہ تین لمبر ایڈنگ پہ بھی کہے ہوئے تو وہاں ہم نے بات کی انیب بیٹھا ہوا ہے پیپس پارٹی کا والمین ہے اسے ہم نے کہا کہ یہ پانی آپ آگے پہنچا تو آج سے چار مہینہ پہلے یہ پانی آگے رانہ سکول ہے وہاں تک آ رہا تھا اب جو ہے نا پچھلے منگل کو ہم نے پانی کھلا ہے بھدھ کو تو پانی یہاں تک نہیں پہنچا ہے اور پیچھے چھوڑوار پہ اس نے چار گھنٹہ چلا ہے اچھا مطلب پانی کے مسائلیں اور آپ کا جو کہنا ہے مطلب کہیں نہ کہیں آپ پی ٹی آئی کیا فیصل وارڈا صاحب کی جو پرفارمنس اس سے مطمئن نظر بلکل مطمئن ہے اچھا اب اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں اب نئے کانڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کہ فیصل وارڈا صاحب نہیں ہیں اب ان امجد صاحب کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہوگی انشاءاللہ امجد بھائی بھی کام کریں گے امید ہیں مقابلہ کیسا ہوتا دیکھ رہے ہیں مقابلہ تو ڈولفنگ اور پی ٹی آئی کا ہیں ڈولفن اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے یہاں پہ کس کس کو لگتا ہے کہ مقابلہ ڈولفن اور پی ٹی آئی کا ہونے جا رہا ہے کس کس کو لگتا ہے کہ مقابلہ ڈولفن اور پی ٹی پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے سپورٹرز اس وقت زیادہ زیادہ نظر آتے ہیں اور دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے جس طریقے سے لوگ بتا رہے ہیں کہ کیا وہ کارکردگی ریزلٹس لانے میں اور ووٹ لانے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں یہ وقت ہی بتائے گا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتا ہے